موسیقی ہیلو فرنڈز، امید کہتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور میں ہوں آپ کا اپنا یوٹیپر فرنڈز جب سے رمضان مبارک شروع ہوا ہے تب سے ایک بہت زیادہ چیز چل رہی ہے جتنے یہ فروٹس والے ہیں اس پر لوگوں نے ان کے پر بائیکارٹ کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے اور خصوصاً طور پر جو اعلان کیا ہے یہ جو جی ڈی سی والے زفر عباس ہیں ان کی وجہ سے انہوں نے اعلان کیا ہے لوگوں نے انہوں نے اعلان کیا اس کے بعد لوگوں نے بائیکارٹ کیا ہے تھوڑی سی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے یہ زفر عباس ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک نمبر کا بیمان انسان ہے اور ایک نمبر کا فسادی انسان ہے اگر آپ کو یاد ہو آج سے کچھ ایک ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہے جب کووڈ کا سین تھا تو یہ ہی شخص اور اس سے کووڈ سے پہلے بھی جب عمران خان کا دور تھا اس وقت بھی یہ جو ہے مائیک لے کے لوگوں کے دروازوں پر پہنچ جاتا تھا لوگوں کو روک روک کے پوچھتا تھا جی مہنگائی ہوں مہنگائی ہوں مہنگائی ہوں لیکن اس کے باوجود بھی اس شخص کو وہ سب بارہ ہزار نظر نہیں ہے لیکن ایک حکومت کے خلاف بات کرنا اس کو نظر آئی اب جب سے یہ پی ڈی ایم حکومت آئی ہے تب سے اس کا آپ نے اس بارے میں تو کسی قسم کی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی کہ مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے یا کہاں نہیں پہنچ گئی ہے لیکن اب اس نے ایک فروٹ والو کے اوپر جو ہے اس کے اوپر اس نے جو ہے نیا پروپیڑنڈا شروع کیا ہوا ہے اور یہ ایک کوئی کسی بھی ٹھیلے پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اپنے ساتھ میجسریٹس کو لے جاتا ہے اور وہاں جا کے جو ٹھیلے والے ہیں ان کے موں میں اسے سیدھا مائک گسا کے اور ان سے کہتا ہے کہ جناب یہ امرود اتنے روپے کلو ہیں اور آپ اتنے روپے کلو کیوں بھیج رہے ہیں میں نے وہ ویڈیو کا کلپ بھی اس کا لگایا ہے وہ بھی آپ دیکھیں اور اس کے بعد میں آپ کو کچھ چیزیں اس کے بارے میں اور بتاتا ہوں ایک سو تئیس روپے والا مروت چار چو روپے کلو سر دنیا میں اچھا زمدہ ہوتا ہے آپ لوگ یہ دیکھیں کہ ہمارے لوگ مر نہیں دائیں گے صرف یہ تکھانا چاہروں اگر حکومتی ارکان دیکھ رہے ہیں خدا کے واسطے کو قانون پاس کریں ہمارے پاکستان کے لوگ چھے سو گنا مہنگی چیز کیوں پریدے ہیں آپ کی ریٹ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک سو بائیس والی چیز چھے سو روپے کی بکری ہے چار چار سو کی بکری ہے میں کبھی بازار میں نہیں آتا اور میں جو بائی کارڈ کا اعلان کر رہا ہوں خلوں کا میری فیملی کر رہی ہے اگر آپ کو ساتھ دینا ہے آپ کے میں آپ کو حکم نہیں دیرا کوئی بھائی میری فیملی پانچ رمضان تک پھل نہیں خریدے گی تو فرنڈز یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ ویڈیو ہے جو بہت زیادہ چلی ہے جس پہ اس نے بائی کارڈ بائی کارڈ کا کام مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی اگر آپ اتنے اپنے باپ کے ہو مطلب اتنی آپ میں حمد ہے اتنی آپ میں جو ہے وہ زور ہے آپ میں تو آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے ایک مرتبہ منڈی چلے جائیں اور منڈی میں جا کر آپ وہاں پر جو ہے لس دکھائیں اور وہ ان کو اور وہاں پر اس ریٹ پر چیز لے کے دکھائیں وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا کوئی بھی میڈیا والا وہاں نہیں جائے گا منڈی میں وہ منڈی میں لوگ مار مار کے حالت خراب کر دیتے ہیں الٹا ڈانگ دیتے ہیں وہاں پر اگر آپ نے اپنے جا کے فضول بات کی ایک قریب آدمی ایک ٹھیلے والا آدمی جو دو سو اسی روپے درجن کیلہ لے رہا ہے وہ تین سو دس روپے بیس روپے تو بیچنا اس کا بنتا ہے نا کم سے کم لیکن وہ منڈی میں جو دو سو اسی ہے وہ نظر نہیں آئے گا لیکن یہ جو دو سو جو تین سو دس روپے کا بیچ رہا ہے وہ بیس روپے کمارا ہے وہ اس شخص کو نظر آتا ہے ہمیشہ سے اس نے اسی طرح کی چیزیں کی ہیں کمزور لوگوں پر حملہ کیا ہے اور جہاں پر تھوڑی سی طاقتور لوگیں وہاں پر یہ کبھی بھی نہیں جاتا اگر میں اس کو یہ چیننج کر رہا ہوں کہ یہ منڈی چلا جائے اور منڈی میں جا کر وہاں پر ریٹ لسٹ لے جائے اور اپنے ساتھ میجسٹریٹ کو لے جائے اگر اس نے وہاں پر ایک کسی ایک بیپاری سے بھی نہ ریٹ کم کروا لی ہے یا اس نے ان سے منوا لیا کہ یہ ریٹ صحیح ہے تو میں اس سے معافی بھی مانگوں گا اور میں دوبارہ ویڈیو بنانا چھوڑوں گا یہ انتہائی فتنہ اور انتہائی غلیص قسم کا آدمی ہے یہ ہمیشہ کمزوروں کو دباتا ہے اور اس کی ہمیشہ ویڈیو اسی کے اوپر ہوتی ہے تو آج یہ ویڈیو بنانا لازمی تھا کیونکہ دیکھیں کوئی بھی کسی نے بھی بائیکارڈ نہیں کیا ہم بھی فروٹ لینے اور بھی دنیا فروٹ لے رہی ہے لیکن صرف ایک غریب آدمی کو دبانا ہے ایک ٹھیلے والے کو دبانا ہے اس کا کام ہے اور یہ وہی کر سکتا ہے تو اسی لئے اس کے لئے یہ پیغام دینا ضروری تھا کہ اگر آپ میں اتنا دم ہے اور آپ اپنے آپ کو بہت بڑی توپ سمجھتے ہونا تو آپ جا کے منڈی میں کم سے کم جو ہے فروٹ کے وہاں پر جا کے ان سے بات کریں کہ وہاں پر ریٹ سے ہی کیا جائیں تو کچھ اگر برا لگا ہو تو اس کے لئے مادہ تب تک کے لئے اپنے ہی اپنے خیال لکھیں اپنے اس چینل کا خیال لکھیں اور اپنے اروز پروز کے لوگوں کو خیال لکھیں رمضان کا مہینہ ہے افتاری سہری میں لوگوں کو یاد رکھیں پاکستان زندہ بات چاپ ہوتھ پائیں گے